اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر سے میں ہوں رانا حمزہ اسٹائی میں موجود ہوں لبرٹی کمرشل میں میڈوے ریزیڈنسی کی لوکیشن پہ گراؤنڈ پرس ٹویل سٹوڑی یہ بلڈنگ ہے اور پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے گریر سٹرکچر میں بن چکی ہے اس میں ہمارے پاس وان بیٹ ٹو بیٹ اور تھری بیٹ اپارٹمنٹس کے یونٹس ہیں اور آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اپارٹمنٹس کا انسائٹ سے وزر کروائیں گے اس کے سائزیز اور ریٹس کے بارے میں بتائیں گے تو آئیں چلتے ہیں کی انٹر سپیس ٹائم میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ ریسیپشن ہوگا اور اس میں جو ہے وان لیفٹ وہ کارگو اس کے لابہ تھری لیفٹ چھوے ہیں وہ پسنجر ہے اور پھر یہ جو ہے وہ بیسمنٹ کے لیے سٹیرز ہیں پھر اس کے لابہ یہاں پہ جو ہے وہ سٹیرز ہیں اوپر جانے کے لیے تو آئیں اوپر چلتے ہیں اور اپارٹمنٹ کا جو ہے وزر کرتے ہیں دیوے ریزیدنسی میں وان لن بعد اپارٹمنٹ کا وزر کرتے ہیں اس میں جو ہے وان بے اپارٹمنٹ فورتھ فیفتھ اور سکس ٹین فرور جو ہے اس پے وان لن بعد اپارٹمنٹس दئے گئے ہیں واقھی جو ہے اس میں موصلی ٹو بے اپارٹمنٹ تو بے اپارٹمنٹ جو ہے ان کے دو سے تین سائزیز ہیں ایک زار ستر سکر فٹ سائز ہیں اور اس کے لابہ جو ہے گیارہ ستر سکر فٹ ہیں اور گیارہ سو پندرانہ سکر فٹ ہیں اس طرح تین سائزز جو ہیں یہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کے ہیں تو ون بیڈ جو ہیں اس کے دو سائزز ہیں پانچ سب چار سکر فٹ اور پانچ سب چار سکر فٹ ابھی جو اپارٹمنٹ کے وزر کرانے یہ پانچ سب چار سکر فٹ ہے تو اس کے ساتھ جو ہے کافی بڑا یہ لاؤنچ دیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ یہاں پہ جو کچن ہوگا اور پیسی کے آگے چلتے ہیں تو یہ اس کا جو ہے روم ہے کافی وسیع سائز کافی بڑے سائز کا یہ روم ہے یہ فورٹین بائی سکسٹین کا روم ہے یہاں سے بھی وان بیڈ کے ساتھ بھی جو ہے یہ بڑی بالکنی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو واش روم ہے اس کا سائز بھی کافی بڑا ہے میں کامرابین سے کم گا کہ واش روم یہ دکھائیں تو اس کے بار والی سائٹ کی وینڈو دی گئی ہے تو آئیں چلتے ہیں دوسرے بیڈ روم کی طرف جو کہ اس کے ساتھ ایک دوسرا وان بیڈرس کا ڈیفرنٹ سائز ہے اور اس کے ساتھ میں ایک چیز دکھاتا چلوں کہ جو وان بیڈرس کے ساتھ بھی یہ سروی سیریہ دیا گیا ہے یہ روم میں سارے وان بیڈ اپارٹمنٹس ہیں دوسرا دوسرا وان بیڈرس کرتے ہیں یہ دوسرا وان بیڈرس اس کا سائز بھی سیم ہے لیکن یہ ہے کہ اس پہ جو لاؤنج ہے اس کا ڈیفرنٹ ہے اس کا ایک ایک خاصہ بڑا سائز ہے اس کے ساتھ جو ہے میں ایک غوشتوں ملتا ہے اور ساتھ جو ہے اس کے بالکنی ہے موسلی جو دیکھا گیا ہے اپارٹمنٹس میں وان بیڈرس کے ساتھ جو ہے وہ بالکنی نہیں دی جاتی ٹو بیڈ، ٹری بیڈ جو بڑے یونٹس ہیں اس کے ساتھ ہی بالکنی ہوتی ہے ابھی ہم ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کا وزٹ کرتے ہیں اس کا جو سائز ہے وہ ایک ہزار ایک سو پندرہ سکیر فٹ ہے اور اس کا یہ کافی بڑا لاؤنج ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اٹیچ اس کے کچھن ہے تو اگر دیکھتے ہیں کچھن کا کافی زیادہ ایریا ہے اور اس کو جو ہے کور بھی کیا جا سکتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے سائٹ پر اس کا سروس ایریا ہوگا جو کہ باہر والی سائٹ سے ہے تو اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ سٹور روم ہے میں کامرہ میں سے کہوں گا کہ اندر سے دیکھا دیں اور اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے یہ فرسٹ بیڈروم ہے بیڈروم کا سائز بھی کافی بڑا ہے ماسٹر بیڈروم ہے ٹویل بائی فورٹین کا اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ایک اٹیچ واشنو میں اور اس کے ساتھ ایک بالکنی بھی ہے جہاں سے بھی جو ہے ہیڈ اوفیس کا ویو آتا ہے یہ سارے جو بھی اپارٹمنٹس ہیں یہاں پہ یہ ڈبل سائیڈیڈ ہے کہ یہ ویسٹ اوپن بنتے ہیں اور جو ہے آؤٹر اپارٹمنٹس ہیں کوئی بھی ایسا اپارٹمنٹ میں ریزیننسی میں نہیں ہے جو کہ انہر سائیڈ کا ہو اس کے لاوہ یہ دوسرا بیڈروم ہے اس کا سائز دیکھیں کہ یہ بھی کافی بڑا جو ہے اس کا روم کا سائز ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے ایک اٹیچ واشنو میں اور اس میں جو ہے ابھی یہ دیکھیں کہ کافیت تک کام ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو الیکٹریکل وائرنگ اس کا کام بھی ہو چکا ہے اور وان اینڈ خاف ایئر میں اس کا پزیشن جو ہے وہ دے دیا جائے گا پھر آگے چلتے ہیں اور دوسرے جو اپارٹمنٹس ہیں ان کا ویزر کرتے ہیں ریزیننسی میں وان بیڈ دو بیڈ اپارٹمنٹ کے بعد اس میں تھری بیڈ اپارٹمنٹ بھی ہے تو تھری بیڈ جو اس کا کافی بڑا سائز ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے سرونٹ روم ہے سرونٹ روم جو اس کی باہر سے بھی انٹرس ہے اور یہ لاؤنج سے بھی اس کی انٹرس ہے تو اس کے ساتھ جو ایک بیڈ روم ہے اسے ایسے ایسے ڈرائنگ روم بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس کی دیکھیں کہ لاؤنج والی سائٹ سے بھی انٹرس ہے اور اسی طرح جو ہے دوسری سائٹ سے بھی اس کی انٹرس ہے اور یہ جو ہے اس کی ویسٹ اوپن سائٹ پہ بھی ایک جو ہے وینڈو ہے یہ لاؤنج کا سائز دیکھیں کہ کافی بڑا یہاں پہ لاؤنج دیا گیا ہے تری بائیڈ اپارٹمنٹ میں اور اس کا سائز بتاعت جنوں تو یہ سترہ سو تیس سکر فٹ جو ہے یہ تری بائیڈ اپارٹمنٹ کا سائز ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے یہ کچن ہے اس کو جو ہے کلوز بھی کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں کافی بڑے سائز کا یہاں پہ کچن جو ہے وہ بنے گا تو اس میں ایک سائز پہ وینڈو ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک چھوٹی سی بالکنی بھی ہے تری بائیڈ کے ساتھ اور اس کے جو بیڈ روم دوسرے ہیں اس کا بھی کافی بڑا سائز ہے تو اس کے ساتھ یہ اٹیچ واش روم ہے اور اس کے علاوہ یہ جو دیکھیں کہ کافی بڑی یہاں پہ بھی بالکنی جو ہے وہ دی گئی ہے یہاں سے بڑا اچھا ہی ویو نظر آتا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیاورا میں سے میں کہوں گا کہ یہاں سے دیکھائیں تین پارک کا جو ویو ہے وہ ملتا ہے یہاں سے اور ابھی جو ہے میں یہاں تھرڈ فرور پہ ہوں تو اس سے اوپر جیسی فرور پہ اوپر جاتے ہیں تو ویوز جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے بہتر ہوتے جاتے ہیں پھر اسی طرح سے یہ چلتے ہیں دوسرے روم میں یہ دیکھیں جی یہ دوسرا اس کا بلکہ تیسرا بیڈ روم ہے تو بیڈ روم یہ بھی کافی بڑے سائز کا ہے ٹو بیڈ روم جو ہم نے اسے پہلے دیکھا ہے اپارٹمنٹس اس کا جو روم سائز ہے وہ تھوڑا سا اسے چھوٹا تھا لیکن اس کا جو سائز ہے وہ کافی بڑھائے اور دونوں جو روم ہے دونوں کے ساتھ ہی یہ بالکنی دی گئی ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ گلاس لگ جائے گا آج ہم نے میڈوی ریزیڈنسی میں وان بیڈ، ٹو بیڈ اور ٹری بیڈ اپارٹمنٹس کا وزرڈ کیا ہے اس میں ہمارے پاس لیمیٹیڈ یونٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں ڈیفرنٹ فلورز پہ اگر آپ اپارٹمنٹس لینا چاہتے ہیں گریئے سٹرکچر بیلڈنگ میں جس میں ایجسٹر فیفٹی پرسنل مانٹ پے کر کے رمیننگ مانٹ جو ہے وہ ایٹین منت کا اس کا جو ہے پیمنٹ پلان ہوگا تو دیئے کہ نمبر پر کونٹیکٹ کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پیس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں